اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک صحابی بار بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ پڑھتے رہتے ہیں بار بار وہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہا تعدل سلسل قرآن کہ یہ سورہ سورہ اخلاص قرآن کے ون تھرڈ حصے کے برابر ہے یہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ یہ سورہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ چونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام اور اللہ تبارک و تعالی کی اونچی صفات کا ذکر ہے اس لئے میں اس سورہ کو پڑھنا پسند کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اس صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت چاہتے ہیں میرے بھائیو تو آپ ہی اللہ تبارک و تعالی کے نام اونچے اونچے نام اسمائے حسنہ اچھے اچھے نام اللہ تبارک و تعالی کی اونچی اونچی صفات کا علم حاصل کیجئے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت آپ کو حاصل ہوگی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے